نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا اقسم بالنفس اللوام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ و صحبہ و بارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد انسان زندگی میں کوئی سا بھی کاروبار کرتا ہو کوئی سا بھی کام کرتا ہو کہیں بھی اس کے لیندین کے معاملات ہوں لیکن اگر اس میں وہ حساب کتاب نہیں کرتا محاسبہ نہیں کرتا چیک اینڈ بیلنس کا خیال نہیں رکھتا تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو منیج کرتے ہیں محاسبہ کرتے ہیں ترتیب کا خیال رکھتے ہیں آمدن اور خرچ کا حساب کرتے ہیں اور پھر خرچ میں ضروری کیا تھا فضول کہاں چلا گیا ان صحباتوں کا لحاظ کرتے ہیں وہ لوگ دانا شمار کیے جاتے ہیں ان لوگوں کو لوگ اقلمان ذہین اور سمجھدار کہتے ہیں تو جس طرح انسان کی ساری زندگی کے اندر کاروباری معاملات کے اندر لیندین کے اندر تعلقات کے اندر ایک اعتدال کا ہونا بڑا ضروری ہے اس طرح جو اس کے آمال ہیں ان آمال پر بھی اس کے لیے محاسبے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنا محاسبہ نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ دوسروں کا اگر حساب نکالتے بھی ہیں تو وہ غیروں کا اپنا محاسبہ کرنا اپنا حساب لگانا اپنے آپ پر توجہ دینا کہ میرے آمال کس جگہ پہنچ گئے ہیں آمال خیر میں میں کس مقام پہ ہوں اور اگر کوئی خیر کا عمل میں کرتا ہوں تو پھر اس کا میعار کیا ہے وہ دکھاوے والا ہے ریاکاری والا ہے تسنو والا ہے یا اخلاص والا وہ میرا عمل میعاری ہے یا غیر میعاری تو محاسبہ کرنا اپنا محاسبہ کرنا اپنا حساب حساب رکھنا اپنے دن بھر کے آمال کو روز رات کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانا اور غور کرنا کہ آج صبح سے شام تک میں نے کون کون سی نیکی کی کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور جو غلطی ہوئی تو اس کی بنیاد کیا تھی میں بھول کہاں پر گیا اور جان بوجھ کر میں نے خطا کہاں پہ کی اور میں نے جو نیکی کی ہے آج دن بھر میں تو اس نیکی کا میعار کیا تھا اس میں اخلاص کتنا تھا اس کے اندر حسن نیت کتنا تھا اس کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ کتنا زیادہ تھا اور خدا نہ خواستہ اگر اس نیکی میں دکھلاوا تھا تو کیوں تھا بناور تھی تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی تو اپنے آپ کو تھوڑا ملامت کرنا اپنا تھوڑا حساب رکھنا تھوڑی اپنے آپ سے باتیں کرنا ٹھوڑتا پھرتا ہوں ایک بال اپنے آپ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا اس جان کی قسم ہو جو اپنے اوپر ملامت کرے جو ذرا اپنا اصحاب کرے رب کہتا اس کی قسم ہو وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ اس آیہ مقدسہ کے تیاد فرماتے ہیں مومن ہمیشہ اپنے نفس کو جھڑکتا رہتا ہے ڈانٹتا ہے اپنے آپ یہ تم نے کام کیوں کیا اس کی تمہیں کیوں ضرورت پیش آئی اب یہ کام کر کے اپنے لئے دوزخ جمع کر رہے ہو نا اب یہ نافرمانی کر کے تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالی سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر لیا ہے ہمیشہ مومن اپنے نفس کو جھڑکتا ہے تم نے فلان بات کیا سوچ کر کہی تم نے یہ بات فلان کھانا تم نے کیوں کھایا فلان مشروب تم نے کیوں پیا فرمایا مومن جھڑکتا ہے اپنے آپ کو جبکہ کافر زندگی بسر کرتا رہتا ہے لیکن کبھی اپنے نفس کو جھڑکتا نہیں کافر کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتا کبھی اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا تو اپنا محاسبہ کرنا ذرا تھوڑا سا اپنا عصاب رکھنا اپنے معاملات کا جائزہ لینا اپنے اوپر خود اپنے آپ کو نگران بٹھانا ہم یہ کام نہیں کرتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو ایمانی اور روحانی زندگی ہوتی ہے اس کا بیلنس برقرار نہیں رہتا ہم وہ لوگ جو محسوس کرتے تھے کہ آج میں نے سجدہ کیا ہے پر مجھے اس کی لذت کیوں نہیں نصیب ہوئی آج میں فجر میں دیر سے اٹھا ہوں جماعت گزر گئی ہے تو مجھے ملامت کیوں نہیں ہوئی میری طبیعت پر یہ بات گران کیوں نہیں گزری آج میں نے سارا دن کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی تو کیوں نہیں کی آج میں نے اتنا وقت سو کر کے گزار دیا اور مجھے درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی اپنے محبوب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں یاد نہ کر سکا جو اپنا معاصبہ ہی نہیں کرتے صبح سے شام تک ان کے اوقات ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں پڑھنے میں سننے میں خوشگپیوں میں گزر گئے تلاوت کلام مجید کا موقعی نصیب نہ آیا لیکن وہ اپنے آپ کو ملامت ہی نہیں کر پا رہے وہ اپنا اصحاب ہی نہیں کر پا رہے اپنے اوپر ان کی توجہ ہی نہیں ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوبصورت کر کے بڑی حسین کر کے بڑی مانا خیز کر کے بڑی حکمت بھری کر کے ہمیں ہماری تربیت کے لیے رہنما چیزیں عطا فرماتے ہیں یہ ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے اب آپ اندازہ فرمائیے ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ میں سمجھدار ہوں میں معاملہ فہم آدمی ہوں میں بڑی باریکی سے سارے معاملات کو سمجھتا ہوں لیکن یہاں دیکھئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کس کو سمجھدار فرمارے ہیں حضور فرماتے ہیں سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے وہ سیانہ بندہ ہے وہ دانہ آدمی وہ سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکنہ کرے اور آجیز ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کے انعام کی امید بھی رکھے یہ سمجھدار ہونے کی علامت ہے اپنا محاسبہ کرنا اپنے معاملات پر نگرانی کرنا غور کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اس شخص کی روحانی بلندی کا یہ عالم ہے کہ میرے نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی تعریفیں فرمائی ہیں اس شخص کے تقوے کی محراج یہ ہے کہ شیطان انہیں دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے اخروی انعام کا یہ حال ہے کہ غضور میراج کی رات واپس لوٹ کر فرماتے ہیں عمر میں تو تیرا محل دیکھ آیا ہوں جنت میں اتنا بڑا آدمی لیکن درہ پکڑا ہے رات کو اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں عمر بتا آج تُنہے کون کون سے نیک عمال کی بتا یہ فلان فلان بات کیوں کی بتا فلان فلان کام کیوں کی ڈھونڈتا پیرتا ہوں اے اقبال میں اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں اپنا معاصبہ کرنا اپنا عساب رکھنا اپنے معاملات کو درست رکھنا عمر بھیجاتی ہے لوگوں کی لیکن وہ ہر شیعہ کا عساب رکھتے ہیں اپنا عساب نہیں رکھتے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ بڑے عالم بھی تھے بڑے صحابی تھے بڑے جلیل و قدر آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے وسط دے رکھی تھی ان کے پاس غلام بھی تھے ان کے پاس ان کی اولاد بھی تھی لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا اس زمانے میں لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی گھر میں کھانا پکانے کے لیے تو باہر سے لکڑیاں کاٹ کے لائی جاتی تھی یہ ماضی قریب میں ہمارے دیہاتوں میں یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی تھی کہ جانا اور جا کے لکڑیاں کاٹ کر کے لانا تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر میں بیٹے بھی ہیں گھر کے اندر غلام بھی ہے پر لکڑیاں کاٹ کر گٹھا بنا کر اس کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور گھر کی طرف آ رہے ہیں تو کسی نے کہا ہے عبداللہ ابن سلام رکھتے تھے آپ خود کیوں کر رہے ہیں تو یہ سمجھدار لوگ ہیں یہ سمجھداری کا جواب دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے میں اپنے نفس کا انتحان لینا چاہتا ہوں کہیں وہ انکار تو نہیں کرتا بہت بڑا تو نہیں ہو گیا کہیں اپنے ہاتھ سے کام کرنا اسے دشوار محسوس تو نہیں ہوتا ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو محاسبہ کریں دوسروں کو دیکھنے کی بجائے تھوڑا وقت اپنے آپ کو دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ